امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج انہاؤس ڈیلائٹ کے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزے دار چکن اچاری جس کی بہت ہی سمپل مزے کی اور آسان سی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں میں نے لیا ہے چکن جس کا ویٹ ہے تقریباً 1 کیجی اس کو اچھی طرح سے دھو کر ساف کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کو کرتے ہیں میرینیٹ میرینیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر جو انگریڈینٹس میں یوز کروں گی یہاں میں نے لیا ہے 3 4 کپ یوگرٹ فریش یوگرٹ ہے یہ ہم نے یوز کیا ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اس کے اندر ہم اٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون جنجر گابلک پیسٹ یعنی کہ لیسر ندرک کا پیسٹ اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے سپائسیز جس کے اندر یہاں میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ جسے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا یہ لیس سپائسی ہوتی ہے لیکن اس سے اس کا کلر بہت اچھا آجاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم لیں گے ریڈ چلی پاوڈر اس کے ساتھ ہم اٹ کریں گے اس کے اندر 1 ٹی سپون کریانڈر پاوڈر یعنی کہ دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ہم اس کے اندر اٹ کریں گے سار جس کو ہم بعد میں اٹجیسٹ کر لیں گے ٹھائف ٹی سپون اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم ہلدی اور ہف ٹی سپون اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے گرم مسالہ اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے چکن کے اندر مکس کر لیتے ہیں جی تو یہاں ہم نے چکن میں اپنے سارے انگریڈینٹس اچھی طرح سے مکس کر لیے ہیں اب ہم اس کو ڈھک کر کور کر کے رکھ دیں گے میرینیٹ کرنے کے لیے کم از کم آدھے گھنٹہ اس کے لیے اناف ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو پھر آپ اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں جتنی دیر مرضی رکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم اس کو آدھے گھنٹے کی میرینیشن ملنی چاہیے اور اس کے بعد ہم اس کا ریڈی کریں گے مزیدار سا چکن اچاری جی ویورز اب ہم اچاری چکن کے لیے ریڈی کرتے ہیں اس کا مسالہ اس کا مسالہ بنانے کے لیے جو چیزیں میں نے لئی ہیں اس میں یہاں میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرہ سفید زیرہ ہے ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سابت سوکا دھنیا ون ٹیبل سپون سونف ون ٹیبل سپون رائی اور ون ٹی سپون اس میں میں نے لیا ہے میتھی دانا اسے میتھرے کہتے ہیں جو کہ اچار میں یوز ہوتے ہیں یہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون ان سب چیزوں کو میں نے الگ اس لئے رکھا ہے کیونکہ اب ہم ایک چھوٹے بلینڈر میں مکسی میں ڈال کے ان کو دردڑا سا ہم کر دیں گے اور اس کے ساتھ یہاں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کلونجی اس کو ہم لاسپ میں اس کو پیسنے کے بعد اس کو ایٹ کریں گے کیونکہ اس کو ہم نے پیسنا نہیں ہے اگر ہم اس کو ساتھ ہی پیس دیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے اچاری چکن کا مسالہ جو ہے وہ کافی بلیک سی لک دینا شروع ہو جائے گا جو اچھی نہیں لگتی اس لئے ہم ان پانچ مسالوں کو اچھی طرح سے اچھی طرح سے نہیں بلکہ دردڑا سا پیس لیں گے اور پھر بعد میں اس کے اندر کلونجی اٹ کر دیں گے اب آپ اس طرح سے اپنے مسالے والے جار میں ڈال کر ان سب مسالوں کو آپ ہلکا سا پیس لیں اگر آپ کے پاس یہ اپشن نہیں ہے تو آپ اس کو کوٹ کر بھی دردڑا سا کر سکتے ہیں جی تو یہ ہم نے اس کو دردڑا سا پیس لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا بھی موٹا موٹا ہے اسی پوزیشن میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس طرح پیسنے کے بعد آپ نے اس کے اندر کر دینی ہے اٹ کلونجی اور اس کو کر دیں گے مکس اب اس میں سے یہ مسالہ اب ہم استعمال کریں گے اپنے چاری چکن کو بناتے ہوئے اس کے مسالے میں اور اس میں سے تھوڑا سا ہم نکال لیں گے جسے ہم بعد میں ہری میرچ کے اندر اس کی کریں گے فیلنگ اب ہم ریڈی کرتے ہیں اپنا چکن اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں چاری چکن کی میکنگ یہاں ایک پین کے اندر میں نے لیا ہے اوائل تقریباً ہاف کپ یہ اوائل ہے اس کو لیں گے اور اس کے اندر اب ہم اٹ کریں گے پیاس یہاں تو آپ ایک لارڈ سائز کا پیاس لے لیں یا دو میڈیم سائز کے پیاس لے لیں اور اس کو میں نے اس طرح فائنلی چوپ کر لیے اس کو اٹ کر لیں اور اس کو اب آپ اچھی طرح سے سوٹے کرنے جی ویوز ہمارا پیاس ماشاء اللہ اچھی طرح سے سوٹے ہو گیا دیکھیں اس کا کلر چینج اورنا سٹارٹ ہو گیا زیادہ چینج نہیں کرنا اب اس کے اندر ہم اپنا میرینیٹ کیا ہوا چکن اٹ کر دیں گے جسے میرینیٹ کیا ہوئے تقریباً آدھا گھنٹا ہو گیا اب اس کو ہم نے اس میں اٹ کر دینا ہے یہاں ہم نے فلیم کو لو نہیں کرنا بلکہ ہائی فلیم پر ہی اچھی طرح سے اس کی ہم نے بھنائی کرنی ہے اس میں آپ نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا بلکہ جو ہم نے میرینیٹ کرتے ہوئے اس میں دہی لگایا تھا وہ ہی اپنا پانی چھوڑا ہے اسی میں ہم نے اس کو ہائی فلیم پر اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرتے جانا ہے جب تک کہ اس کا دہی کا سارا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اچھی طرح سے اس کی کرنے بھنائی یہاں ہم نے بڑی اچھی طرح سے بھنائی کر لیا ہے سارا پانی جو دہی کا ہے ماشاءاللہ اور ڈرائے ہو گیا ہے اب اس ٹیج پر یہاں میں نے لیا ہے پانچ ٹرمارٹرز ان کو میں نے بلینڈ کر کے ان کی پیسٹ بنا لیا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ اب ہم ایڈ کریں گے جو ہم نے اچاری چکن کے لیے اچاری مسالہ ہم نے بلینڈ کی ہے اس کو ایڈ کریں گے اس میں سے ہم تھوڑا سا نکال دیں گے جس کی ہم ہری مرچوں کے اندر فلنگ کریں گے اور باقی کا مسالہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کریں اور اب ہم اسے لگائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا دم لگائیں گے جس میں ہمارا چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں ہم نے ٹماٹر ڈالیں وہ ہی اپنا پانی چھوڑیں گے اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں ویسے ضرورت نہیں پڑے گی لیکن آپ دیکھتے رہیے گا اب ہم اس کو لگاتے ہیں تقریباً بیس منٹ کے لیے لو فلیم پر دم تاکہ چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اچاری چکن میں جو ہم مرچیں ڈالیں گے وہ یہاں میں نہیں اس طرح بڑے سائز کی مرچیں نہیں ہیں یہ آسانی سے بزار سے مل جاتی ہیں اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو آپ اس میں جو باریک والی ہری مرچیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں جو ہم نے مسالہ تھوڑا سا بچایا تھا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون فورٹس ٹی سپون سوٹ اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے یہاں میں نے لیا ہے لیمن جوز یہ دو لیمو کا رس نکالا ہے اس طرح سے اس کو اس میں ایڈ کر کے ہم ایک اس کو تھوڑا سا پیسٹ سا بنا لیں گے تاکہ یہ سانی سے ہری مرچوں کے اندر لگ جائے اس سے ہری مرچوں کے اندر بہت ہی اچھا سا پلیور آئے گا یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اب یہاں ہم نے لینی ہے ہری مرچیں اس طرح سے ایک ایک ہری مرچ دیتے جائیں آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر سے اس کی جو ڈنڈی ہے وہ اتار سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ اس کو رہنے دے سکتے ہیں اچھی طرح سے میں نے ان کو واش کر لیا ہے اس طرح سے درمیان سے اس کو ایک کٹ لگائیں اور یہ بھی اوپشن ہے آپ کے پاس آپ چاہیں تو اس کے سیڈز ریمو کر سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سیڈز رہنے دیں لیکن میں اس کے سیڈز نکال دوں گی یہ دیکھیں یہ اندر سے ہو گئی ہے بلکل اب خالی اس کے سیڈز ہم نے نکال دی ہیں اس طرح سے اب ہم اس کا یہ مسالہ اٹھائیں گے اور اس کی ایسے اس کو اندر اچھی طرح سے مل دیں گے ان مرچوں کو ہم نے لاسٹ میں اپنے اچاری چکن کے اندر دم لگانا ہے اس طرح سے اس کے اندر ہم نے مسالہ کی بہت زیادہ فلنگ نہیں کرنی بس اس کے اندر اچھی طرح سے لگ جائیں اس طرح سے کرتے ہوئے ہم اپنی ساری مرچیں ریڈی کر لیں گے جی تو یہاں ہم نے ساری گرین چلیز کے اندر بھرائی کر لی ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے اور اب لاسٹ میں اس کو ہم نے چکن کے اندر لگانا ہے پان مینٹ کا دم جی ویورز آفٹر ٹونٹی مینٹ ہمارا چکن ماشاء اللہ بہت اچھی طرح ٹینڈر ہو گیا ہے کیونکہ اس کو ہم نے دہی کے اندر میرینیٹ کیا ہوا تھا اسی لیے یہ ٹینڈر ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا اب ہم اس کا فلیم کر دیں گے ہائے اور ہائے فلیم پر اس کی اپ کریں گے اچھی طرح سے بھنائیے ایک بار یہاں آپ اس کا نمک بھی ٹیسٹ کر لیں یہاں مجھے اس کا نمک تھوڑا سا کم لگا ہے تو میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک اور ایٹ کر دوں گی آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کو ایڈجسٹ کر لیں اور باقی مسالہ ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہے بہت اچھا اس کا فلیور آ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے جی تو ماشاء اللہ یہاں کافی اچھی طرح سے اس کی بھنائی ہو گئی ہے اگر آپ اس ٹیسٹ پر اب آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کی گریوی تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو اسی طرح تھک گریوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں میں اس میں یہاں تقریباً آدھا کا پانی کا ایٹ کروں گی تاکہ تھوڑی سی اس کی گریوی زیادہ ہو جائے جو کہ سالن میں اچھی لگتی آپ چاہیں تو آپ یہ پانی سکپ کر کے اسی طرح بھی گریوی رکھ سکتے ہیں پانی ایٹ کرنے کے بعد اس میں میں ایٹ کروں گی ہرا دھنیا باری کٹا ہوا فریش ہرا دھنیا اس کو بھی اس کے اندر مکس کریں گے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا اس کا مسالہ ریڈی ہوا ہے اب اس سٹیج پر اس کے اندر ہم نے ہری مرچیں جن کے اندر ہم نے مسالہ بھرا تھا ان ہری مرچوں کو اس طرح اس کے اندر رکھیں گے اور اس سٹیج پر اب ہم اسے لو فلیم کر کے تقریباً پانچ منٹ کا دم لگائیں گے جسے ہماری جو یہ مرچیں ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گی پانچ منٹ کا اس کو لو فلیم پر دم لگائیں گے جی ویورز آفٹر فائف منٹ ہمارا چاری چکن ماشاء اللہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اس میں جو ہم نے ہری مرچیں ڈالی تھیں وہ بھی سوفٹ ہو گئی ہیں اب اس سٹیج پر اس کا فلیم کرتے ہیں اور اسے کرتے ہیں ڈشاو جی دھا چکن اچاری بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے ٹرائز ضرور کیجئے گا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میرے چینل کی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ آئند آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جلد ایک بہت اچھی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ